ایشیا کب دوزدار تیس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ پیش خدمت ہیں تو بی سی سی آئی نے ہائیبرڈ مارڈل کو ایکسپٹ کر لیا ہے پی سی بی جی چکا ہے بی سی سی ہار چکا ہے یہ وہ خبریں ہیں کہ جو پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں اور پاکستانی میڈیا اس پر باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کل سے یہ ساری باتیں چاہ رہی ہیں لیکن بی سی سی آئی میں کیا ہو رہا ہے جائشہ کیا کر رہا ہے اس پر ساری باتیں کرتے ہیں آج کی اسی ویڈیو میں توڑیو کی ڈیٹیلز کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ یہ کرکٹ کا چینل ہے یہاں پر کرکٹ کی انفو ہی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا ضروری ہے تو دو تین دن سے پاکستانی میڈیا میں یہ نیوز بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ بی سی سی نے ایکسپٹ کر لیا ہے بی سی سی نے قبول کر لیا ہے کہ وہ ہائیبرڈ مارڈل کے تھو وہ پا ہونا ہے اس کو وہ ایکسپٹ کریں گے اور پاکستان میں چار میچز ہوں گے باقی میچز دوبائی میں ہوں گے تو یہ چیز کہیں نہ کہیں درست بھی ہے لیکن اس پر ابھی بھی جس کو کہتے ہیں کہ ایک سٹمپ لگ چکی ہے تھپا لگ چکی وہ تھپا ابھی تک بھی نہیں لگا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ہائیبرڈ مارڈل پیش کیا تھا نجم سیٹھی نے کیونکہ نجم سیٹھی اپنے موقف پر بلکل ڈٹا ہوا ہے اور نجم سیٹھی اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے حالانکہ جائشہ نے بہت زیادہ اس پر ڈیبیٹ کی اس نے یہ بھی کہا کہ سری لنکا کو وینیو بنا لیتے ہیں بیکوز دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں جو ایشیا کپ تھا اس کی میزبانی انڈیا کے پاس تھی لیکن وہاں پر کچھ ٹیمز کو تحفظات تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے تو انڈیا سے ہٹا کر اس ایشیا کپ کو دوبائی میں کنورڈ کروا دیا تھا اور پھر سارے کا سارا یو اے ای میں ہوا تھا ایشیا کپ دوہزار اٹھارہ والا جو کہ فائنل بھی ان� سرما کی کیپٹنسی میں جو دوہزار اٹھارہ میں بی سی سے ہی نے وہ ایک ہائیبرڈ مادل کر کے اس کو دوبائی میں شفٹ کیا تھا یو اے میں شفٹ کیا تھا اور ایشیا کپ کا پورے کا پورا جو ٹورنمنٹ ہے وہ وہی پر ہوا تھا تو اس سے ریلیٹڈ اب بی سی سے ہی بھی اس بات پر ڈٹا ہوا ہے پورے کا پورا جو ایشیا کپ ہے وہ کسی اور وینیو پر کنورڈ کروا دیں لیکن پاکستان کو کیونکہ میزبانی ملی ہوئی ہے دوہزار تئیس کے ایشیا کپ کی پاکستان میزبان ہے ہوسٹ ہے پاکستان تو پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اٹلیسٹ چار میچز یہاں پاکستان میں ہوں گے اس کے بعد جو باقی کے میچز ہیں وہاں پر ہوں گے اب ایشیا کپ کے پہلے جو چار میچز ہیں وہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں ہوں گے جس کے لیے وینیوز کا بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کم سپٹمبر سے سترہ سپٹمبر تک یہ ایشیا کپ کھیلا جانا ہے تو پاکستان یہی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ پاکست میں ہی ایشیا کپ کروائیں گے بکوز ہم ہوسٹ ہیں اب بی سی سی ای کی جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ بی سی سی ای کو یہ ہائیبرڈ مارڈل ایکسپٹ اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ آگے آنے والا ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا میں ہے اور پی سی بی نے واضح طور پر یہ والی بات کہہ دیئے کہ ہم اس ایشیا ہم اس ورلڈ کپ کے لیے انڈیا میں نہیں جائیں گے بکوز جس طریقے سے جائشہ یہ اپنے گورنمنٹ کے ایشیز بتا رہا ہے کہ ہمارے گورنمنٹس کو کنسرنز ہیں کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے پاکستان میں تو پھر پی سی بی بھی واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ہماری گورنمنٹس کو مسائل ہیں اور ہم وہاں پر نہیں جانا چاہتے انڈیا میں تو ہمیں بھی کوئی اور وینیو دیا جائے تو اس سارے سینیریو سے بچنے کے لیے اب بی سی سی نے ہائیبرڈ مارڈل کو ایکسپٹ کر لیا ہے جو کہ نیوز آ رہی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی یہ نیوز ہیں اور ہائیبرڈ مارڈل کو ایکسپٹ کرنا اب بی سی سی کی مجبوری بھی بن چکا ہے کیونکہ اگر پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا میں نہیں جاتا تو پھر انڈیا کو بی سی سی کو بہت زیادہ پرابلمز کریئٹ ہوں گی بکوز یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جتنے بھی میچز ہوتے ہیں ان سے جتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی بندہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس ریونیو کو ویسٹ کر دیں تو اس لیے اب بی سی سی کی جائشہ کی بھی یہ مجبوری ہے کہ وہ چاہیں گے کہ بھائی پاکستان لازمی طور پر انڈیا میں آئے اور آ کر ورلڈ کپ میں پارٹی سپیٹ کرے تو اب بی سی سی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہ ففٹی پرسنٹ یہ نیوز بالکل سچ ہے کہ اب پی سی بی ون کر چکا ہے پی سی بی جیت چکا ہے بی سی سے ہی ہار چکا ہے اور اب بی سی سے ہی نے ہار مان لی ہے اور جیشہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس ہائی برڈ مارڈل کو جیسا کہ میں نے تھامنیل پر بھی بتایا ہوا ہے سو یہ تھی لیٹسٹ اور بریکنگ نیوز جو کہ ایشیا کپ سے ریلیٹڈ مجھے موصول ہوئی تھی جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی انفرمیٹر لگی ہوگی تو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے دے دیجئے